اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامیک ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا خمید مجید میرے دوستو میرے بھائیو میری بہنو ربی الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ جو عمل جو وظیفہ شیئر کروں گا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے یکم ربی الاول کے دن سے شروع کرنا ہے اور اسے مسلسل دس ربی الاول تک جاری رکھنا ہے دوستو یہ وظیفہ دو قرآنی الفاظ کا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے آپ کو پانچ بہت بڑے فائدے ہوں گے جب آپ پختہ یقین کے ساتھ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا چینل پر نے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ یہ عمل کن فایا کون ان دو قرآنی الفاظ کا وظیفہ ہے اور کن فایا کون کی فضیلت کے بارے میں آپ بہ خوبی جانتے ہیں کہ کوئی بھی دعا ان الفاظ کے ساتھ مانگی جائے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی دعا کو ضرور سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اب اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو پانچ کون سے بڑے فائدے ہوں گے پہلے آپ فوائد سن لے اس کے بعد میں تفصیلاً آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ نے وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے ان میں سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اگر آپ پریشانیوں میں ڈوب چکے ہیں پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی بھی رستہ نظر نہیں آ رہا تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جس طرح کی بھی آپ کے گھر میں پریشانی ہوگی اللہ رب العزت اس پریشانی کو ختم فرما دیں گے اس کا دوسرا بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کرز کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں دوستو کرز بہت بری چیز ہے جو بندہ اس دلدل میں پھنس جائے پھر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے تو میرے اللہ نے چاہا تو اللہ رب العزت آپ کے لئے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا اور آپ کا تمام کا تمام کرز اتر جائے گا اس کا تیسرا بہت بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے رزق پر خیر و برکت آ جائے گی اللہ رب العزت آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا بعض اوقات انسان پیسہ تو بہت زیادہ کماتا ہے لیکن جس طریقے سے وہ کماتا ہے اسی طریقے سے وہ پیسہ گھر سے ختم ہوتا جاتا ہے یعنی کہ خرچ ہوتا جاتا ہے لیکن جب آپ ربی الاول کے پہلے دس دنوں میں یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اتنی خیر و برکت ڈال دے گا کہ وہ رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا بلکہ وہ رزق بڑھتا ہی جائے گا اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ اللہ سے جب بھی مانگو کسرت کی نہیں بلکہ خیر و برکت کی دعا مانگو کیونکہ جس چیز میں خیر و برکت آ جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی تو دوستو بھائیو اور بہنو یہ تیسرا بہت بڑا آپ کو فائدہ ہوگا اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس طرح کی بھی بیماری میں مبتلا ہے بیماری چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ان دس دنوں کے اندر اندر اس کی بیماری میں افاقہ ضرور ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ضرور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا اس کا پانچوں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے جس مقصد کے لیے بھی دعا مانگیں گے جس حاجت کے لیے بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا لیکن میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں اس بات کا خیار رہے کہ آپ نے جائز مقصد کے لیے جائز حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے تو یہ پانچ بہت بڑے آپ کو فائدے ہوں گے اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں یکم ربی الاول کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے پوری رات آپ کے پاس ہے دن یا رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل یوزیفہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کرنا چاہیں تو تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر آپ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اس عمل کو پڑھنا چاہیں تو چلتے پھرتے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اب درود پاک آپ نے کونسا پڑھنا ہے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے درود پاک کو آپ ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے درود ابراہیمی پڑھیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح ان الفاظ کی پڑھنی ہے کن فا یکون کن فا یکون کن فا یکون جب آپ ایک سو مرتبہ یہ قرآنی الفاظ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسوسی دعا مانگنی ہے پھر دو ربی الاول کے دن بھی اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل یوزیفہ کرنا ہے اور جب دس ربی الاول کا دن آئے دس ربی الاول کے دن آپ نے یہ عمل یوزیفہ پڑھ کے دور کا نماز صلی اللہ حاجت کے ادا کرنے ہیں لیکن یاد رہے کہ جن اوقات میں سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے ان اوقات کے علاوہ آپ نے دو رکان نماز صلی اللہ حاجت کے ادا کرنے ہیں یہ نوافل بھی آپ نے ویسے ہی پڑھنے ہیں جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں دو رکان نماز نفل صلی اللہ حاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص اللہ واسطے مو میرا قعب شریف کی طرف اللہ اکبر پہلی رکان میں صورت فاتح کے بعد کوئی بھی صورت پڑھ لیں اسی طریقے سے دوسری رکان میں بھی صورت فاتح کے بعد کوئی بھی صورت پڑھ لیں سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسوسی دعا مانگے میرے دوستو میرے بھائیو میری بہنو بالفرض اگر آپ یہ ویڈیو یکم ربیع الاول کے بعد دیکھتے ہیں دو ربیع الاول کے دن دیکھتے ہیں تین کے دن دیکھتے ہیں تب بھی آپ اس عمل کو اس وزیفے کو پڑھ سکتے ہیں جس دن بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اسی دن سے آپ یہ عمل یہ وزیفہ شروع کر سکتے ہیں بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور وزیفہ ہے یہ جو پانچ فوائد میں نے آپ کو بتائے اللہ رب العزت کی ذات ان پانچ فوائد سے تو آپ کو مستفید کرے گی ہی لیکن دوستو بھائیو اور بہنو ان پانچ فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر ہمیشہ موصلہ دار بارش کی طرح برستی رہے گی آپ کے مقاصد پورے ہوں گے آپ کی اولاد نیک اور فرمابردار ہوگی آپ کی جتنی بھی نیک حجات ہیں جتنی بھی نیک تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا دوستو رب العزت کا مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے اس وزیفے کے ساتھ ساتھ کسرت کے ساتھ درود پاک کا بھی احتمام ضرور کریں اور جتنا ہو سکے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ربی الاول کے پہلے دس دنوں میں یہ مبارک عمل یہ مبارک وزیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنا اسی راتِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ چچے وزائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تک تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ